ناظرین یہ خوبصورت مناظر سویڈن کے شمالی علاقے کے ہیں ہم روٹریپ پہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم سے سویڈن کے شمال میں واقعہ شہر امیوں کی جانب جب رواں دماں تھے تو سٹاک ہوم سے تقریباً تین سو کلومیٹر کے بعد یہ ہمیں خوبصورت مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے عمومی طور پہ سٹاک ہوم میں بھی نومبر کے پہلے ہفتے میں برف باری شروع ہو جایا کرتی تھی لیکن اب پورا نومبر کا مہینہ گزر گیا ہے تو یہاں پہ برف باری ابھی تک نہیں ہوئی بلکہ سٹاک ہوم سے تقریباً تین سو کلومیٹر تک کا سفر جو ہم نے طے کیا وہاں میں برف دیکھنے کو بالکل نہیں ملی تو یہ سن سوال شہر گزرنے کے بعد جب ہم عمومیوں کی جانب جا رہے تھے تو پھر یہ ہمیں خوبصورت مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کیوں ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف کی وجہ سے یہ درخت جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اگرچہ برف باری کی وجہ سے ٹریفک جو ہے اس میں بھی خلل آتا ہے یہاں پہ سردیوں میں گاڑیوں کے ونٹر ٹائر تبدیل کرنا ضروری ہوتے ہیں لیکن پھر بھی راستے میں کئی جگہ پہ کچھ خلل تھا کچھ چھوٹے موٹے حادثات بھی تھے تو یہ گزرتے ہوئے ہم جناب یہ عمیوں شہر میں پہنچے ہیں یہ مناظر عمیوں شہر کے ہیں اور یہ سٹاکم سے تقریباً ساڑھے ساتھ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہر طرف آپ کو جو ہے وہ برف دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ سویڈن میں راتیں لمبی ہوتی ہیں سردیوں کی بہت طویل بلکہ نورت میں تو بالکل ہی لمبی راتیں ہوتی ہیں لیکن جب برف باری ہو جاتی ہے تو پھر بہت خوبصورت جو ہے وہ سما لگتا ہے اب یہ رات کا سما ہے لیکن آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دن کا اجالہ ہے اور برف کی وجہ سے جو ہے وہ اندھیری راتوں سے نجات ملتی ہے اور یہاں چونکہ شمال میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور برف بھی زیادہ پڑتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں یا جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے برف سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں سٹاکوں میں بھی ایسے مناظر ہوتے ہیں جب وہاں پہ برف باری شروع ہو جائے اور میت کی جا سکتی ہے کہ یہاں سٹاکوں میں بھی جو ہے وہ سردیوں میں ہر سال ہوتی تو ہے لیکن کچھ عرصے سے محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو سویڈن کا ونٹر ہے یہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے اور برف باری کافی تاخیر سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ برف کی تیہ ہے یہ بالکونی کے اوپر جو آپ سے کوئی مناظر آپ جو دیکھ سکتے ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ خوب جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے اور جو پہلی برف باری ہوتی ہے وہ ویسے ہی بڑی بھلی لگتی ہے اور حکومت کی جانب سے انتظام بھی کیا جاتا ہے راستوں کو صاف کرنے کا سڑکوں سے برف ہٹائی جاتی ہے اور وہاں پہ نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برف کٹھی کر کے انہوں نے کتنے کتنے بڑے دھیر جو ہے وہ لگا رکھے ہیں یہ انہوں کا ایک شاپنگ مال ہے اس کے باہر جو پارکنگ ہے اس میں یہ کفی اس تاکہ جو ہیں وہ بھیر برف کے کٹھے ہیں تو جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اتنی شدید برف باری جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے اور پچھلے دنوں ہوئی ہے تو یہ ایک اچھا سفر تھا سٹاکم سے نارمالی تو ساتھ آٹھ گھنٹے میں آدمی یہاں پہنچ جاتا ہے لیکن سردیوں کے وجہ سے میں زیادہ وقت لگا اور ہم پہلی دفعہ فل الیکٹرک گاڑی جو ہے اس پہ ہم نے سفر کیا اور دو گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو چارج بھی کرتے تھے تو جگہ جگہ پہ چارجر لگے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ کہلیں کہ وہ جلدی چارجنگ کرنے والے بھی انہوں نے اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں جن میں چالیس پنٹالیس منٹ میں جو ہے وہ گاڑی چارج ہو جاتی ہے اور واپسی کا سفر بھی ہمارا بڑا اسی طرح خوبصورت اور دل فریبرا عمومی سفر کی نسبت اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگا لیکن یہ ہے کہ جب خوبصورت سفر ہو اور مناظر اس طرح سے ہوں تو جو ہے وہ سفر کا لطف جو ہے وہ میں سمجھ دوں دوبالہ ہو جاتا ہے اور اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ سارا میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ دکھایا جائے وہ تمام مناظر جو اس برفباری میں ہم نے دیکھے اور میں اور میری اہلیہ دونوں ہم کٹھے سفر کر رہے تھے تو بات چیت کرتے گپ شپ لگاتے جو ہے وہ یقین کریں کہ گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ بالکل ہمیں محسوس نہیں ہوا اور یہاں کی جو یہ ای فور موٹروے جو معالموں سے لے کے اوپر نورت تک چلتی ہے لیکن یہاں پہ بعض جگہ پہ آکے یہ سنگل سڈک بن جاتی ہے تو اس میں پھر جو رفتار ہے وہ عمومی طور پہ کم ہوتی ہے اور یہ دیکھے کہ برباری کے باوجود لوگ بھی یہاں سائیکلنگ بھی کرتے ہیں اور یہ راستے میں ہمیں بڑے خوبصورت مناظر رات کو آسمان پہ نظر آئیں یہ روشنیاں نظر آئیں یہ رات کا وقت ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دلو یا افتاب یا غروب یا افتاب کا منظر ہو اور اس کے بعد پھر ہم سفر کر کے اپنے گھر کی جانب پہنچے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ مناظر کیسے لگے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا